موسیم لی کاف کے رہنما تارک بشیر چیمہ کا گیارہ مئی سے بھاولپور صبح بحالی تحریک کا اعلان اپنے ساتھ کیے گئے باتوں کے پورا نہ ہونے پر حکومت سے شکوا تارک بشیر چیمہ کے نواب و بھاولپور نواب صلاح الدین عباسی کے ہمراہ پریس کانفرنس کہتے ہیں شریف براترہ نے بھاولپور کے لوگوں کو دو بار بے وکوف بنایا ہم اب اپنا الگ صبح دیکھنا چاہتے ہیں الیکشن سے کب سیاسی پارٹیوں کے سرگرمیاں اروج پر نومی جنوبی پنجاب میں اپنا پہلا پاور شو دکھانے کو تیار نواب صیف و مریم نواب آج صادقابات میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے جلسہ گاہ کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل شہر بھر میں بینرز عویزہ کارپون قائدین کو سننے کے لیے پر جوش ملتان سابقہ وزیراعظم یا نواب شیف کا ملتان میں گیارہ مئی کو جلسہ جلسے کی اجازت کے لیے نون لی کے جنور سیکیرٹی شیخ فارق رشید کے جانب سے ڈی سی کو درخواب بھی جوائے گئے ذرہ انتظامی کے جانب سے درخواب پر کاروائی شروع نون لی کی جنوبی پنجاب میں سیاستی ہفتہ منانے کی تیاری نو مئی کو چشتیاں اور اگیارہ کو ملتان میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کو تیار جلسوں کی کامیابی کیلئے لی کی رہنماوں کی بارے گئے چیرمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو زرداری دس مئی کو ملاد گراؤن لیا میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے جلسے کی تیاریوں کیلئے کمیٹیاں تشکیل زلہ پر میں ہولڈنگ بوٹس عویزہ زلے صدر پی پی ملک رمضان بھلر ایک لاکھ افراد جمع کرنے کیلئے پور از نیب نے صاف پانی کرپسن کیس میں ملاوث آہم ملزم گرفت ساہ کر لیا ڈیپٹی سیکیرٹر ہاؤسنگ خالی ندیم بخاری کرپشن میں معاملت پر گرفتار ملزم بہاولپور میں ایک سو سولہ فیلٹریوشن پلانٹ مہنگے داموں لگوائے منصوبے میں حکومت کو کروڑوں کا نوکتان پہنچا سابق وزیرعالہ پنجاب دوست محمد خان فوسہ کی موبائل عبیری کی بازیابی کا کیس لاہور ہائی کورٹ کا آئی جی پنجاب کو اک کس مئی کو پیش ہونے کا حکم ٹی آئی جی ایس ایس پی انبیسٹیگیشن اور ایس پی لیگر رانہ لطیف عدالت پیز رہیمیار خان میں میگا سیوری سروڈجر کرپشن کیس گرفتار ملزم ایکشن پبلک ہیلت عباس رضا کی ہائی کورٹ میں زمانت کی درخواست دس موز کے لیے سماس ملتوی ملتان پی ٹی آئی ایم این اے آمی ڈوگر بسی چوری کیس مپسکو نے بسی چوری ثابت ہونے پر سترہ لاکھ سیزائج کا ڈی ٹیکشن بل بھیج دیا آمی ڈوگر کو سات مئی کو بل ادا کرنے کی ہدا ہے بہاولپور میکمہ ایڈوکیشن میں اسازہ کی تنخاؤں اور نون سیلیس پنٹ کیمت میں پندرہ عرب سیزائج کے پنٹ رارے ملتان کیلئے ایک تیامن سرو رہیمیار خان کیلئے باقصر ڈی جی خان کیلئے بتیس سرور اور بہاول اگر کیلئے ساٹھ کروڑ پر سیزائج کی رقم جاری ملتان میکمہ سیز کی سرکاری ہسپتالوں کے فضلے کو ٹھکانے لگانے کی ہدایت ہر بیٹ کے ساتھ دو دس بین رکھنے اور آپٹریشن سیٹر اور لیبر روم کے فضلے کو دفن کرنے کی ہدایت وائٹ بین میوسپل ویسٹ اور ییلو بین انفیکشن ویسٹ کیلئے استعمال کرنے کی تلقی میکمہ سیز ڈی جی خان کے جانے سے ڈسٹرک ہیل آتھارٹی سے مطلوبہ عدویات کی رپورٹ طلب سیو ہیل آتھارٹی کو تمام ہسپتالوں کے عدویات کی فہرے سیکیٹری ہل کو فراہم کرنے کی ہدایت عدویات کے ساتھ سرجیکل اور نون سرجیکل سمان کی فہرے سی طلب ملتان زلے انتظامیہ کا انساد پولیو کے خصوصی ٹیم روسہ موہم ساتھ مئی سے چلانے کا فیصلہ ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر فانانس ارشد بپان کی قیادت میں انساد پولیو موہم کا اطلاف موہم کے لیے اٹھانہ سو تیس موبائل ٹیمیں تشکیل نشنر ہسپتال ملتان نے آٹھ دی بنیادوں پر ہونے والی تقریریوں کا معاملہ ڈیسٹرٹ مانیٹرنگ آفیسر آمنہ تاہیز زیادی دیپارٹمنٹل سیلیکشن کمیٹی کی میمبر نامزاد نوٹیفکیشن سربیسیز اینڈ جنر ایڈمنیسٹریشن کی ریگولیشن رنگ کو اٹھتا میکمہ سیر ڈی جی خان میں نے ویکسینیٹرز کی بھرتی میں میرٹ کے خلاف ورزی کا انکشاب دسمبر میں پچیس سامیوں پر زلہ ڈیرہ کے بجائے دوسرے اصلاح کے امیدواروں کو فوقیت دی گئے لاہور ہائی کورٹ مولتان بنچ کی جانب سے بھرتیوں پر تے آرڈر جاری میکمہ سیر سے تمام بھی کورٹ تلق وفاقی بجٹ نامنظور ایپکا ملاسلین کا احتجاز ایپکا کی جانب سے کچہری چوک پر احتجاز بروڈ بلوک کریفکی رمانی متاثر مظاہرین کے وفاقی حکومت اور وزیرہ خزانہ کے خلاف شدید نار بازی دیرہ غافی خان کے غادی اونویسٹی میں مستقل وائل چانسر تائنات نہ کیجانے کا معاملہ یونیورسٹی گیٹ پر تلبہ کا دھرنا ارسل سے روز بھی جاری تلبہ کا چیف جلسل سے معاملے کے نوٹس کا مطالبہ اون شریف الشمس شاکسر گندم کے کازکاروں کا احتجاز پوٹ سینٹر پر لسٹے غلط بنانے پر مظاہرہ کازکاروں نے سڑک پر گندم سے بھری ٹرالیاں کھڑی کر کے روڈ بلوک کر دی بلتان پی ایچے کے ستر سیبل ڈیفنس اہلکار دو ماہ کی تنہاؤں سے محروم پی ایچے حکام کے مطابق تنہاؤں کے بل سیبل ڈیفنس حکام کی جانب سے تاخیر سے محصول ہوئے جس کے باعث اداعیہ متاثر ہوئی جنوبی پنجاب دھر میں غیر اعلامی لوڈ شیڈنگ کا سیزہ جاری طبیل لوڈ شیڈنگ کے باعث گرمی سے شہری پریشان معاملات زندگی متاثر شہریوں کے حکومت سے نوٹس کی اپیر بہاولپور میں پیٹرولی مصروعات کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ہی ٹرانسپورٹرز نے قرائب بھی برہا دیئے قرائب میں اضافے سے مطابق پریشان پیٹرولی مصروعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف اپوزیشن لیڈر میا محمود و رشید کی جانب سے قرار داد جمع ٹیمتوں میں اضافے سے ملک کا معاشی نظام متاثر ہو کر رہ گیا درخواست کا مت سیکرٹری انفرمیشن پاکستان پیپلز پارٹی مولتان ڈوین سلیم راجہ کہتے حکومت میں جاتا ہوئے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا مولتان میں پرس کانفنس میں سلیم راجہ کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے ملک کو آئین دیا اور ایٹمی قوت بنایا پیپلز پارٹی آنڈا الیکشن میں بھرپور طریقے سے حصہ لے گی بہاولپور موڈل ریلوے سٹیشن کی تعمیر کا کام تیزی سے جاری سٹیشن کا سبتر فیصد کام مکمل سی پیک ٹریک کو مکمل کر لیا گیا ریلوے حکام کے مطابق سٹیشن کا کام اکتوپر تک مکمل کر لیا جائے گا ٹیپری کمیشنر بہاولپور رانہ سلیم افضل کے مطابق رنگ روڈ کا منصوبہ اگلے سال پائے تعمیر کو پہنچ جائے گا رنگ روڈ کی تعمیر سے ٹریفک کے دباؤں میں کمی ہوگی بی سی نے گفتگو میں کہا کہ منصوبہ عوام کی سہولت کے پیشن نظر بنائے گیا پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی غلطی فود سینٹر میاوالی سوان سمور ماری انڈس کے کاش پر باردانہ کے لیے رول گئے فود سینٹر سے بھیجی گئے نو سو ایک درخواستوں کے ڈیٹا پی آئی ٹی بی نے درد شینہ کیا نو سو ایک درخواست گزار پہرستوں سے ہی غائب ڈی جی خان گندم خریداری مراکس میں باردانہ کی تقسیم اور گندم کی خریداری جاری ظلہ بھر میں گندم خریداری کے نو مراکس قائم ستائس ہزار چوالیس کاشکاروں سے گندم خریدی جائے گی کارٹن ریسرٹ سینٹر ملتانے کپاس کی دس اقسام کی نئے ورائٹی مطارف بیوازی نئی مطارف خدا اقسام کم پانی میں زیادہ پیداوار دینے کی صلاحیت رکھتی ہے نئی ورائٹی کی اقسام کی منظوری چار مائی کو پنجاب سیز کونسل کے اجلاف میں لی جائے گی حکومت پنجاب کی آئی آر این این پی ایج پروگرام میں پیش رب مہتما صحت کے نیوٹریشن ملاقبین کی تنخواہ جاری جنوبی پنجاب کے لیے تنخواہ کی مد میں چوپیس کروڑ جاری کیے گئے نیا والی گورنمنٹ پرائمری سکول مطلم شیخ حوالہ میں سہولیات کا پمدان کمروں کی کمی کے باعث بچے زمین پر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور اہل علاقہ کا انتظامیہ سے منافق سہولیات محیہ کرنے کا مطالبہ میاوالی تحصیل ایسا خیل کا گورنمنٹ ہائی سکول سوجوں کا منتظر دو ہزار بارہ میں سکول بیلڈنگ کی تواصلی کا کام شروع ہونے والا کام تا حال مکمل نہ ہو سکا اہل علاقہ کا انتظامیہ سے نورٹس لینے اور جلد آمیراتی کا مکمل کرانے کا مطالبہ نیوسفل کمیٹی کورٹ ادو کی ادم دلچسپی کروڑوں پہ کی مشینوی کبارٹ میں تبدیل قیمتی پرزے بھی خار مشینوی ٹھیک نہ ہونے سے شہر دھر میں صفائی کا نظام درہم برہم شہروں کی انتظامیہ سے نورٹس کی درخور سخی سرور موظہ ڈگری کا روڈ نہ ہونے سے مکینوں کو مشکلہ روڈ نہ ہونے پر علاقہ مکین انتظامیہ کے خلاف سرافہ احتجاز مظاہرین کی حکومت کے خلاف نارے واضی روڈ کی جلد آمیر کا مطالبہ پنجاب حکومت کی ادم توجہی کروڑوں کی لاغت سے بننے والا ٹی ایسٹیو پورڈ منیو ہسپتال فال نہ ہو سکا انتظامیہ کی ادم دلچسپی کے باعث ہسپتال ٹوٹ گھوٹ کا شکار مکینوں کی حکومت سے ہسپتال کو فال کرنے کی اپیر بہاول پورڈ ڈی پی اور رحیم یاد خان زیشان اصغر کی دو لڑکیوں کی بازیابی نہ کرانے پر عدالت طلبی آفنا اور رخصانہ نامی لڑکیوں کے رشتہ داروں کے ریٹ پیٹیشن پر عدالت طلب کیا گیا دس دن کا ٹائم دے کر دونوں لڑکیوں کو پیش کرنے کی محلن بہاول نکر بہاثر افراد کی جانت سے نوجوان پر بدترین تشدد اجاب کو برہنہ کر کے تشدد کرنے کی فوٹس جوہی کو محصول ڈی پیو کا واقعہ کا نورٹس ملزمان کے خلاف مقدمہ درد ملتان اور ڈی جی خان پاک سے ہارٹی کلچر آتھارٹی آفیس میں ہیلس ٹویننگ کیمپ قائم کر دیا گیا ملافمین کی شوگر ہیپرٹائیٹی سوڈی کے بیماریوں کی ویکسینیشن جارے ملافمین کے صحت کا خیال رکھنا ادارے کی ذمہ داری ہے ترجمان پی ایچ ای خانپورت صدربار اور جنرل سیکیریٹری کے منتخل وقلہ کی خلق برداری تبیب پیپلز فارٹی کے جنوبی پنجاب کے صدر مخدوم احمد محمود نے اہدے داروں سے حلق لیا دوسری جانی پیپلز فارٹی جنوبی پنجاب کے صدر مخدوم احمد محمود کی میاں شفیقی رہاشتہ عمد زلہ کی سیاپی صورتحال پر سبادلہ خیال تیجی خان شہباب خود بحاری کے زیرے صدارت پروینچن ڈیزافٹر منیجمنٹ آتھارٹی پنجاب کا اجلاد قدرتی افاظت کے ممکنہ خطرات اور ایمیجنسی رسپونس پر بات چیز میرا خاسی خان کے قبائلی علاقہ راکی گاز کی دو بہنیں پور اسراد بیماری میں مبتلا جسمانی کمزوری کا شکار دونوں لڑکیاں چلنے بولنے اور بیٹھنے سے کارس اتخاب سے بچوں کی بیماری کے بعد والدین پریشان حکام اور مخیر افراد سے امداد کی اپیلی بہاولپور چیڑیا گھر میں موروں کی ویکسینیشن کا عمل شروع سپیشل ویٹرنی دین چیڑیا گھر میں موجود کیمٹی موروں کو کیروں سے بچانے کے لیے چیڑیا گھر کی صفائی بھی کی جانے لگی ڈی جی خان پنجاب آپن وارکنگ چیمپینشپ 2018 کے لیے رجسٹریشن کا عمل جاری رجسٹریشن 8 مئی تک جاری رہے گی انڈر سکسین کیلئے ٹین ویٹ مقابلے بارہ سے پندرہ مئی تک لاہور میں ہوں گے شہدائی ملتان پولیس کو خراجے اقیدت پیش ایس پی چوک اور پولیس لین سڑک کے اطراف شہدائی کی تصاویر عویزہ یوم شہادت اور مقام بھی درج شیڑی نے انتظامیہ کے اس عمل کو سراحا